ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو در سن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نومین کلیچر آف الکوہلز تو الکوہل ایک اور فیملی ہمارے پاس موجود ہے اس چپٹر میں جو نومین کلیچر آف اورگینک کمپاؤنڈز کا چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں الکوہل کی نیمنگ آج ہم سیکھیں گے اور کس طرح سے الکوہل کی نیمنگ کرتے ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آج ویڈیو ہم اس سکرین ریکارڈنگ سے بنا رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے اور صحیح سے سمجھ میں آ رہی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو آگے ملیں اور نومین کلیچر کو ڈسکس کرتے ہیں الکوہل کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے امائنڈز کی نومین کلیچر اور بھی بہت ساری فیملیز کی جو نومین کلیچر ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے آج ہم الکوہل پہ آتے ہیں اب الکوہل دیکھیں کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم ڈسکس کریں گے جب بھی کسی R گروپ کے پاس الکائل ریڈیکل کے ساتھ OH گروپ یا اسے ہائیڈرو اگزیل گروپ کہتے ہیں ہائیڈرو اگزیل گروپ اگر کسی R گروپ الکائل ریڈیکل گروپ کے ساتھ بونڈڈ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں الکوہل تو الکوہل کا ایکچولی سیمبل ہی یہی ہے اگر او ایچ کسی کے ساتھ بونڈ ہو جائے کسی الکائل کے ساتھ او ایچ لگ جائے تو وہ الکول بن جاتا ہے الکول ہے one or more ہائیڈروگزیل گروپ الکول کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروگزیل گروپ موجود ہو سکتے ہیں مطلب او ایچ ایک نہیں ہوگا کسی الکائل کے پاس او ایچ ایک گروپ ہوگا کسی کے پاس دو او ایچ ہوں گے کسی کے پاس تین او ایچ ہوں گے زیادہ سے زیادہ OH موجود ہو سکتے ہیں ایک الکول کے اندر بس الکائل کے اندر وہ OH موجود ہونا چاہیے باقی وہ کہیں پر بھی ہو R کے ساتھ OH ہونا چاہیے پھر چائے ایک R کے ساتھ دو H لگ سکتے ہیں تین OH بھی ایک R کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی کومبینیشنز ہمارے پاس الکول کے اندر ہوتی ہیں اب کومن سسٹم کے اندر اس کی نیمگ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد آئیو پیک سسٹم کے اندر کیسے اس کی نیمنگ کی جاتی ہے یہ دونوں ڈسکس کریں گے پہلے کومن سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں کومن سسٹم کے اندر ہم سب سے پہلے نام لکھتے ہیں آر کا اور یہ آر ہمارے پاس الکائل ہوتا ہے کوئی بھی الکائل ہو سکتا ہے میتھائل، ایتھائل، پروپائل، بیوٹائل جو بھی آپ کے پاس کمپاؤنڈ کے اندر ہے آپ پہلے اس کا نام لکھیں گے اس کے بعد اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نام لکھتے ہیں جیسے کہ میتھائل کے ساتھ جب او ایچ لگا ہو تو ہم اسے بولیں گے میتھائل الکول اور اگر آپ الکائل کے پاس اگر او ایچ لگا ہو تو وہ آپ کے پاس بن جائے گا اتھائل الکول تو پروپائل الکول، بیوٹائل الکول اس طرح سے سارے الکائل جو بن جاتے ہیں اب یہاں پر آپ پہلا کمپاؤنڈ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ میتھائل ہے اور یہاں پر او ایچ لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ہوگا میتھائل الکول تو میتھائل الکول اس طرح سے آپ کے پاس نیم ہو جائے گا یہاں پر دو کاربنالا کمپاؤنڈ ہے ایتھائل یہ الکائل ہے آر ہے اور یہاں پر او ایچ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ الکول کا فنکشنل گروپ ہے تو اب ہمارے پاس یہ بن جائے گا ایتھائل اور الکول تو ایتھائل الکول اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا اس کے بعد تین کمپاؤنڈ تین کاربنالا ایک کمپاؤنڈ ہے اس کے ساتھ OH لگاوا ہو تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا پروپائل الکول کیونکہ تین کاربنالا پروپائل ہوتا ہے اور OH جس کے ساتھ لگا ہو وہ الکول بن جاتا ہے تو یہ اس کا نام آپ کہیں گے پروپائل الکول اب اس کے اندر بھی سیکنڈری ٹرشری یہ جو سب فکس ہیں یہ یوز ہوتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہم نے الکول ہیلائیڈ کے اندر پڑا تھا کہ الکول ہیلائیڈ کے تین ٹائپ ہوتے ہیں پریمری الکول ہیلائیڈ سیکنڈری الکول ہیلائیڈ ٹرشری الکول ہیلائیڈ اس طرح سے ہمارے پاس تو اس میں آپ ایک سب فکس یوز کرتے ہیں سیک کا اور ٹرٹ کا سیک جو ہے سیکنڈری کے لیے اور ٹرشری کے لیےapolis تو یہ ہمارے پاس جو دو سب فکس ہیں یہ یہاں پر الکول کے اندر بھی یہی یوز ہونے والی ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر جو کاربن او ایچ کے ساتھ بانڈیڈ ہے اسے ہم الفا کاربن کہہ سکتے ہیں اور الفا کاربن اگر دو اور کاربن کے ساتھ بانڈیڈ ہے تو وہ ہمارے پاس سیکنڈری کہلائے گا اب دیکھیں یہ او ایچ ہے اور یہ جس کاربن سے بانڈیڈ ہے وہ فردر دو اور کاربن ایٹم کے ساتھ بانڈیڈ ہے یہاں پر یہ OH ہے اور یہ جس کاربن کے ساتھ بونڈڈ ہے وہ دوسرے کاربن کے ساتھ اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ بھی دوسرے کاربن کے ساتھ بونڈڈ ہے تو یہ جو الکول ہوگا یہ ہمارے پاس سیکنڈری ہوگا تو سیکنڈری کے اندر کیا ہوتا ہے ایک OH ہوتا ہے مطلب فنکشنل گروپ جس کاربن کے ساتھ بونڈڈ ہوگا وہ فردر دو اور کاربن ایٹرم کے ساتھ بونڈڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس secondary کہلائے گا تو اس میں ہم sec کا جو ہے یہ suffix add کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر tertiary کب ہوگا جب جس کے ساتھ functional group bonded ہو جس کاربن کے پاس وہ further 3 اور کاربن ایٹرم کے ساتھ bonded ہو تو یہ ہمارے پاس tertiary کہلاتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس tertiary ہوگا اور یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر اس side پر لگا ہوا ہے OH اور یہ جس کاربن کے ساتھ bonded ہے وہ further 3 اور کاربن ایٹرم کے ساتھ bonded ہے تو یہ ہمارے پاس tertiary ہوگا تو اس کو آپ کہیں گے یہ دیکھیں اب OH کا مطلب ہے الکول ہے اور 3 کاربن ایٹرم ہے تو یہ پروپائل ہوگا اور یہاں پر secondary کے مینر میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ secondary propyl الکول ہوگا تو اس کا نام ہوگا secondary propyl الکول جبکہ یہاں پر یہ tertiary کے مینر میں ہے اور یہاں پر ہمارے پاس 4 کاربن ایٹرم ہے اور الکول لگا ہوا ہے تو tertiary butyl الکول اس کمپورن کا نیم ہوگا اور اس کے اندر جو آپ دوسرے ٹرمز یوز کرتے ہیں ISO اور نیو وہ بھی ٹرم اس کے اندر applicable ہوں گے اور وہ کس طرح سے ہوں گے یہاں پر اگر ہمارے پاس یہ OH لگا ہوا اور اس کے ساتھ ایک کاربن ہے اور اس کے بعد والا جو کاربن ہے مطلب second last کاربن اب بھی دیکھیں یہ second last کاربن ہے تو یہ second last کاربن further ایک مطلب دو کاربن کے ساتھ bonded ہو اب دیکھیں یہ second last والا ہے اور یہ second last والا further دو اور کاربن ایٹرم کے ساتھ bonded ہے تو یہ جو دو کاربن ہیں last میں یہ جو ٹرم ہے یہ ہم اس کے لئے ISO یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس compound کا نام ہو جائے گا ISO butyl alcohol کیونکہ یہاں پر total 4 کاربن ہیں اور 4 کاربن ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ISO اس کو ہم کہتے ہیں butyl تو یہاں پر ISO butyl alcohol ہوگا اب تیسرا ہمارے پاس دیکھنے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر یہ ہے second last کاربن یہ والا اور اس کے اندر اگر دو اور کاربن total 3 اور کاربن اگر لگے ہوئے ہوں تو یہ ہمارے پاس نیو کہلاتا ہے اور اس کے لئے ہم ٹرم یوز کریں گے نیو تو یہاں پر یہ بن جائے گا نیو اور total 5 کاربن ہیں تو pentile alcohol یہ بن جائے گا نیو pentile alcohol تو یہ اگر آپ نے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھیں وہ آپ کو اچھے سے اس میں ہم نے یہ سمجھایا ہے یہ ISO کیسے ہوتا ہے نیو کیسے ہوتا ہے secondary اور tertiary یہ کیسے ہوتے ہیں تو یہ سارے ٹرمزم پیچھے کلیر کر چکے ہیں جو کہ ہماری پہلے الکائل ہیلائیڈز والی ویڈیو میں اور آمائنس والی ویڈیو میں اس میں آگے تھے تو یہ بھی اس میں اپلیکیبل ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں آئیو پیک سسٹم جو کہ ہمارا مین سسٹم ہے اس کے اندر نومنکلیچر کیسے کریں گے الکول کی یہ ہم یہاں پر سیکھتے ہیں تو آئیو پیک سسٹم کے اندر اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لونگیسٹ چین جو ہے ہم سب سے پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں آئیو پیک کے اندر یہ سب سے پہلا رول ہمارے پاس ہوتا ہے کہ لونگیسٹ چین ہمیں سیلیکٹ کرنی ہے اور ایسی لونگیسٹ چین جس کے اندر ایسا کاربن موجود ہو جو ہائیڈرو اگزل گروپ کے ساتھ بونڈیڈ ہو مطلب اگر ہمارے پاس یہاں پر ایک چین ہے اور اس چین کے اندر کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس کاربن کے ساتھ او ایچ بونڈیڈ ہے تو یہ والا جو کاربن ہے یہ کاربن چین کے اندر لازم آنا چاہیے پھر چاہے وہ چین لمبی ہو یا چھوٹی ہو لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لونگیسٹ چین ہونی چاہیے ساتھ میں او ایچ بھی گروپ بھی جو او ایچ کے ساتھ بونڈیڈ ہے وہ کاربن بھی اس کے اندر آنے چاہیے تو یہ لونگیسٹ چین سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد نمبر در چین فرام در او ایچ از نیر وہاں سے اپنے بونڈیڈنگ وہاں سے نمبرنگ کرنی ہے جہاں سے او ایچ گروپ والا جو کاربن ہے وہ آپ کے پاس قریب ہے سپوز ہمارے پاس یہاں پر ایک کاربن کی چین ہے اور اس کے اندر یہاں پر او ایچ لگا ہوا ہے تو آپ نمبرنگ یہاں سے نہیں کریں گے نمبرنگ آپ کہاں سے کریں گے نمبرنگ آپ اس ڈائریکشن کے اندر کریں گے کیونکہ یہاں سے آئیں گے تو آپ کو اس کاربن پر جو ہے سیکنڈ نمبر ملے گا اور یہ کاربن OH کے ساتھ بونڈڈ ہے اسی لئے آپ نمبرنگ جو ہے اس ڈائریکشن کے اندر شروع کریں گے اس کے بعد یہاں پر تیسرا پوائنٹ ہے ending E is replaced by suffix OL تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے جیسے کہ الکین ہوتا ہے نا الکین الکین کا جو اینڈنگ کا E ہے نا یہ E کو آپ نے ہٹا دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے O جو ہے ایڈ کر دینا ہے یہاں پر O لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا الکین نول تو اس کا نام اس طرح سے لکھا جاتا ہے الکین نول میتھین نول ایتھین نول پروپین نول بیوٹین نول اس طرح سے اس کے نیمنگ ہوتی ہے use ڈائریکشن کے لئے ٹیٹرہ before all آپ نے all کے پہلے ڈائریکشن کے لئے ٹیٹرہ یہ جو suffix ہیں یہ prefix یہ use کرنے ہیں اور یہ کب use کریں گے آپ جب ایک سے زیادہ OH گروپ موجود ہو تو جب بھی ایک سے زیادہ OH گروپ ہیں تو آپ نے OL کے پہلے ڈائریکشن کے لئے ٹیٹرہ use کرنا ہے اب جلیے نیمنگ دیکھتے ہیں یہاں سے سب سے پہلا کمپاؤنڈ ہمارے پاس ہے جس میں ایک میتھائل گروپ ہے اور ایک OH لگاوا ہے تو اس کا نیم ہوگا میتھین نول اور آپ نے OH کی پوزیشن بھی بتانی ہوتی ہے تو اسی لئے یہاں پر یہ 1 ہی ہوگا اور یہاں پر یہ میتھین نول جو ہوگا یہ 1 میتھین نول ہوگا تو میتھین نول ہمیشہ 1 میتھین نول ہی ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر 2 کاربن آلا کمپاؤنڈ ہے تو آپ نمبرنگ کہاں سے کریں گے ایک یہاں سے اور مطلب اس کاربن کو آپ نے پہلا نمبر دینا ہے کیونکہ یہ OH کے ساتھ بونڈڈ ہے تو یہاں پر ہوگا یہ 1 ایتھین نول کیونکہ ایتھین جو ہے یہ ہمارے پاس 2 کاربن آلا کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو ایتھین اور اس کے ساتھ آپ نے OL لگا دینا ہے OH کو شو کرنے کے لئے یہاں پر یہاں سے نمبرنگ کریں گے تو یہاں پر 1 پر جو ہے یہ OH لگاوا ہے تو یہ 1 پروپینول ہوگا اگر یہاں پر OH ہوتا تو ہم اس کو بولتے 1 اور یہ 2 اور یہ 3 تو یہ ہمارے پاس 2 پروپینول ہوتا تو اس طرح سے یہ نیمنگ ہوتی ہے جس طرح سے یہ 2 پروپینول آپ کو دکھایا گیا یہاں پر یہ کاربن ہے 3 کاربن موجود ہیں اور اگر آپ ان تینوں کی لانگس چین کو سیلیکٹ کر کے آپ نمبرنگ جب کریں گے تو نمبرنگ آپ وہاں سے کریں گے جہاں سے OH آپ کو قریب پڑے تو OH کہاں سے آپ کو قریب پڑے گا یہاں سے بھی 2 پوزیشن پہ یہاں سے بھی 2 پوزیشن پہ تو آپ جہاں سے بھی نمبرنگ کر سکتے ہیں OH کو آپ نے دوسرا نمبر یہاں پر مل گیا ہے اور اسی لئے یہ ہمارے پاس 2 پروپینول بن جائے گا 3 کاربن والا جو ہے وہ پروپینول ہوتا ہے اور یہاں پر 2 پر OH لگا ہے تو یہ 2 پروپینول اس کے بعد یہ کمپاؤنڈ آگیا اس کے اندر بھی 3 کاربن ہیں لیکن اس کے اندر 2 OH لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کمپاؤنڈ کے اندر 2 OH ہو سکتے ہیں 3 OH بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے ہائیڈرو اگزل گروپ بھی ہو سکتے ہیں تو 3 کاربن ہیں اب نمبرنگ کہاں سے کریں گے نمبرنگ آپ یہاں سے کریں گے تو بھی سیم آئے گا یہاں سے کریں گے تو بھی آپ کے پاس سیم آئے گا تو مطلب اس کو 1 ملے گا اور اس کو 3 ملے گا لیکن اگر وہاں سے کریں گے تو اس کو 1 اور اس کو 3 بات تو سیم ہو جائے گی اور اب آپ نے نمبرنگ کیسے کریں گے یہ پروپینول ہے اور آپ نے OH کو جب بتائیں گے تو آپ پہلے 1,3 مطلب دونوں OH کی پوزیشن کو بتائیں گے یہ 1 اور یہ 3 تو 1,3 اور 3 کاربن کے لیے پروپین اور اب all جو ہے یہ 2 ہیں 2 OH ہیں تو all سے پہلے آپ کیا لگیں گے die تو ہمیں پتا ہے کہ یہ رول ہے ہمارے پاس دائے اور ٹرائے لگانے all کے پہلے جب ایک سے زیادہ OH موجود ہو تو یہاں پر ایک سے زیادہ مطلب 2 OH ہیں تو آپ کیا لگیں گے die کے ساتھ die لگا دیں گے all سے پہلے تو یہ بن جائے گا ڈائیول اور پہلے ہمارے پاس پروپین ہے تو یہ بن جائے گا پروپین ڈائیول تو 1,3 پروپین ڈائیول یہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا اس کے بعد آگے والے کمپاؤنڈ دیکھیں تو یہاں پر آپ لانگس چین کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے اندر یہ کاربن جو ہے یہ لازم آنا چاہیے کیونکہ یہ OH کے ساتھ بانڈڈ ہے تو اب اس کے اندر تین کاربن اور نمبرنگ آپ وہاں سے کریں گے جہاں سے OH قریب ہو دونوں سائیڈ سے OH کو دوسرا نمبر ہی ملے گا تو آپ کہیں سے بھی نمبر کر دیں گے اور اب میتھائل پہ یہ جو ہے سیکنڈ پوزیشن پہ میتھائل ہے تو 2 میتھائل اور سیکنڈ پوزیشن پہ OH ہے تو 2 پروپینول پروپین جو ہے یہ شو کر رہا ہے تین کاربن کو تو 2 میتھائل 2 پروپینول اس کا نام ہو جائے گا اس کے بعد آگے والے کمپاؤنڈ کو دیکھیں یہ کمپاؤنڈ تھوڑا سا کمپلیکس ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا ہے اب اس کے اندر دیکھیں کیا کیا آرہا ہے ایک ہمارے پاس یہ کاربن ہے دو تین چار کاربن موجود ہیں اور ایک اس کے ساتھ OH لگا ہوا ہے لیکن یہاں پر ڈبل بونڈ بھی موجود ہے تو نمبرنگ آپ سب سے پہلے OH بڑا ہوتا ہے اور آپ نے نمبرنگ پہلے OH کو دینی ہے پریوریٹی OH کو دینی ہے ڈبل بونڈ چاہے اس کو لاسٹ نمبر بھی مل جائے کوئی بات نہیں لیکن OH آپ نے پہلے رکھنا ہے تو اب یہ بیوٹین ہے اور کون سا بیوٹین ہے کون سا بیوٹین ہے تھری پہ ٹپل بونڈ ہے تھرڈ پوزیشن پہ ٹپل بونڈ ہے تو یہ تھری بیوٹین ہوگا بیوٹین کا آپ نے ای ہٹا کر وہاں پر OH لگانا ہوتا ہے اور OH کی بھی آپ پوزیشن الکول کی بھی پوزیشن بتاتے ہیں تو یہاں پر الکول کی پوزیشن آپ لاسٹ میں ون بتا دیں گے ون OL ون OL تو اس طرح سے آپ بتا دیں گے یہ تھری بیوٹین اور ون OL یہ اس طرح سے پورے کمپاؤنڈ کا نام ہوگا تو دیکھیں اب الکول کی جو پوزیشن ہے وہ ہم اس بیوٹین والے نیم سے پہلے بتاتے لیکن ابھی ہم لاسٹ میں یہ اس لئے بتا رہیں کیونکہ یہاں پر دبل بونڈ آگیا ہے اور دبل بونڈ کی پوزیشن جو ہے یہ بیوٹین کے پہلے ہم شو لازم کرتے ہیں تو اس لئے الکول کی جو پوزیشن ہے وہ ہم OL کے ساتھ شو کر دیں گے تو اس طرح سے اس کی نیم ہوگی اب کچھ پریکٹس کے کوششن ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا ہمارے پاس یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس کو دیکھ لیں تو اس میں فرسٹ کمپاؤنڈ ہمارے پاس ہے تین کاربن آلہ اور تین کاربن آلہوں کے ساتھ ہمیں OH گروپ مل رہے ہیں ایک اور بھی یہاں پر ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے جو کے لازٹ کے اندر ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس دو کاربن ہیں دونوں کے ساتھ OH ہیں تو یہ دونوں سیمیلر ہی ہیں لیکن ایک اندر تین ہے ایک اندر دو ہیں تو آپ نے اس کی نیم کیسے کریں گے سب سے پہلے لانگ اس چین یہ ہی ہوگی دو اور numbering 1 2 کہیں سے بھی کر دیں اب دیکھیں دونوں پہ OH ہے تو 1 2 اور یہ 2 کاربن میں پڑھا ہوگا glycol جو ہے یہ use ہوتا ہے اس compound کے لئے اس کے بعد پھر سے اس compound پہ آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 کاربن ہیں numbering آپ کہیں سے بھی کر دیں گے کیونکہ 3 OH لگے ہوئے ہیں اور اس کا نام ہوگا 123 مطلب 3 پہ OH کی position بتا ہیں 123 propane try all اب دیکھیں 3 OH ہیں تو یہ ہمارے پاس try all OH کو شو کر رہا ہے اور try 3 کو شو کر رہا ہے 3 OH try oil try oil اور یہاں پر 1,2,3 propane try all تو یہ اس کا نام ہو جائے گا اور glycerol بھی اس compound کو کہا جاتا ہے تو اس compound کا ایک لیں یہاں پر سب سے پہلے یہ longest chain ہے اور اس longest chain کے اندر یہاں پر methyl ہے ایک OH ہے تو اب آپ numbering کانے کریں گے methyl کو اگر یہاں سے numbering کریں گے تو OH 3 position ملے گی یہاں سے کریں گے تو OH 3rd position ہی ملے گی تو آپ نے یہاں سے دیکھ 2 methyl مطلب 2 position پہ methyl ہے اور اس کے بعد 3 pentanol pentan جو ہے 5 carbon کو شو کر رہا ہے اور 3 پہ OL لگا ہو ہے تو 3 pentanol تو اس طرح سے compound کا نام ہوگا آگے compound دیکھیں یہ تھوڑا سا لمبا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس 1 2 3 4 5 carbon ہے اور نے لیکن اس کے اندر OH نہیں آرہا جو OH کے ساتھ bonded ہے تو یہ آپ کی chain غلط ہو جائے گی آپ یہ سٹارٹ کریں گے longest chain کو اور اگر یہ longest chain select کریں گے تو اس کے پاس 5 carbon ملیں گے اور OH carbon بھی آ جائے گا لیکن آپ کے پاس یہ لمبی chain ہو رہی ہے جس کے کے پاس صحیح رہے گی یہ چین آپ select کریں گے کیونکہ اس کے اندر 6 carbon زیادہ carbon بھی مل رہے ہے اور OH بھی مل رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ numbering کہاں سے ہوگی numbering وہاں سے ہوگی جہاں OH carbon قریب ہو مطلب یہاں سہی start ہوگی numbering اور آپ کے پاس سیکنڈ پوزیشن پہ یہ پورا بڑا سبسیٹون موجود ہے جو کہ پروپائل ہے تین کاربن والا پروپائل ہوتا ہے سیکنڈ پہ ہے ٹو پروپائل اور ون ہیکزین نول یہ ٹوٹل چھے کاربن والا ہیکزین کے لائے گا اور ہیکزین نول جو ہے یہ OH کو شوکر رہا ہے ہیکزین نول ہو جائے گا ون پہ OH لگا ہو ہے تو یہ ون ہیکزین نول تو پروپائل ون ہیکزین نول اس پورے کمپاؤن کا نام ہوگا تو اس طرح سے آپ کے پاس اور ایک اور لاسٹ میں آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جب بنزین موجود ہو یہ بنزین کی رنگ ہے آپ نے ہم نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے اور اگر آپ اس پہ دیکھ رہے کہ اگر بنزین پہ کبھی OH لگ جاتا ہے تو آپ اس کو بنزین نول نہیں کہیں گے یہ بنزین نول کبھی نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس غلط ہو جائے گا آپ اس کا ایک اور نیا نام دیتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں فینول یہ فینول جو ہے یہ نام ایکچلی کومن سسٹم کے اندر دیا گیا تھا لیکن آئیو پیک کے اندر بھی ایک ایک سی نے اس کو ایک سی آجائے گا تو فینول اس کا آپ نے یاد رکھ نا ہے جب بنزین کے ساتھ OH بن جائے گا تو اس طرح آپ کو یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو آگے ملتی رہے اور اگر آپ کو یہ سکرین ریکارڈنگ آلا میتھرڈ اچھا لگا تو بھی کمنٹ کر بتائیں تاکہ آگے ہم ایسی ویڈیو بھی